اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے یہ کلاتی پور جو بہت سیمپل اور آسان طریقے سے بنائیں گے پہلے بھی میں کلاتی پور بنا چکی ہوں لیکن اسے بنانا تھوڑا مشکل تھا لیکن اس دپا جو میں بناؤں گی یہ بہت سیمپل بہت آسان ہے اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے جسے کلاتی پور بنانے نہیں آتا وہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سوئی کو یہاں سے نکالیں گے اور یہ جو ٹپا بنا ہوا ہوتا ہے یہاں سے سوئی کو انسال کر کے یہاں سے پہ نکالیں گے اور پھر اسی برابر میں سے اور یہاں اسی برابر میں سے ہی نکالیں گے اس طریقے سے بلکل بنتا جائے گا یہاں پہ اور پھر یہاں سے نکالیں گے یعنی کہ یہاں تھوڑا اوپر جو ٹپا لگا ہوا ہوتا ہے اسی ٹپے کے نشان سے ہی ہم جائیں گے اور پھر یہاں سے اور پھر اسی برابر میں یہاں اور پھر اس کے بعد اسی برابر میں سے ہم نکالتے جائیں گے اور پھر اسی برابر میں سے بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان طریقہ ہے اور پھر یہاں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے بن جاتا ہے تو پھر یہاں اس طریقے سے اور اس طریقے سے ہم بنا لیں گے پھر اس طریقے سے بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سوئی کو نیچے کی طرف سے نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل بن جاتا ہے اس کے بعد ہم اپنا دوسرا داکھر لیں گے ہم اپنے دوسرے داکھر کو یہاں سے نکالیں گے اس طریقے سے جو میں نے لی ہے بلو کلر کا داگہ اور یہاں پہ اتنے چھوٹ ایسا ٹانکہ لگاؤں گی اس کے بعد دوسرا ٹانکہ لگاؤں گی یہاں پہ توڑا سا بڑھا کر کے طریقے سے اور اس کے بعد جب میں تیسرا لگاؤں گی تو اس سے توڑا سا بڑھا کر کے اسی طریقے سے میں یہ ٹانکے لگاتے جاؤں گی اس طریقے سے اور پھر یہاں سے میں اپنے ٹانکے کو توڑا چھوٹا کرتے جاؤں گی پہلے میں بڑھاتا جاؤں گی اور اس کے بعد میں چھوٹا کرتے جاؤں گی اس طریقے سے جب میں بن جائے گا پورے جاری کے سے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس طریقے سے میں نے ٹانکہ لگائے ہیں یہ دیکھیں یہاں اور پھر اسے ہم نیچے کی طرف سے نکالیں گے اس طریقے سے بلکل بن جاتا ہے اس کے بعد ہم اپنے دوسرا داگہ لیں گے دوسرے داگے کو یہاں پہ نکالیں گے اس طریقے سے اور اس کے اوپر ہم اس طریقے سے ٹانکے لگائیں گے ایک ٹانکہ اور اسی کے برابر میں سے دوسرا ٹانکہ ہو گیا ہمارا ایک اور لگائیں گے اس کے بعد ہم دوسرا ٹانکہ لیں گے اور اسے یہاں پہ نکالیں گے پھر اسے بھی اسی طریقے سے بنا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی سیمپل اور آسان طریقے سے بن جاتا ہے اور یہ جو جاگہ ہوگا اسے بھی ہم اس طریقے سے پیل کر دیں گے اور پھر یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد اسے بھی ہم پیل کرتے جائیں گے اور پھر یہاں سے بھی پیل کریں گے ابھی ہم اپنا دوسرا داگہ لیں گے پھر دوسرا داگہ کو ہم یہاں سے نکالیں گے اور پھر یہ جو جاگہ ہوگی اسے ہم پیل کریں گے اس طریقے سے بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی یہاں سے پھر ہماری فیلنگ سٹارٹ ہوگی اس طریقے سے ہم بنائیں گے تو بہت ہی سیمپل اور آسان طریقے سے بن جاتا ہے اسے بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان ہوتا ہے اور پھر اسے یہاں سے ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل کمپلیٹ اور چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو رنگ ہوگا وہ آ جائے گا یہ جو ہمارا دوسرا کلر ہے جو اس کے اوپر ابھی بن جائے گا پھر اس طریقے سے وہ جو ہم نے بنایا تھا بلکل اسی کی طرح اس طریقے سے بن جائے گا اس طریقے سے پھر ہم بناتے جائیں گے اس کے اوپر بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان بن جاتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اب یہاں اسے پورا فیل کر دیں گے یہاں تک آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ فیل اچھکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر والا کلر آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے پھر یہاں اس کے اندر یہ ٹاکے لگ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو کلاتی پور ہے اسی طریقے سے بنتا جائے گا یہاں پہ دوسرا کلر یوز ہوتا جائے گا پھر اسی طریقے سے بنتا جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اتنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ